افثانے لکھنے کے معاملے میں وہ نخرے ضرور بگھارتا ہے لیکن میں جانتا ہوں اس لیے کہ اس کا ہمزاد ہوں کہ وہ فراد کر رہا ہے اس نے ایک دفعہ خود لکھا تھا کہ اس کی جیب میں بے شمار افثانے پڑے ہوتے ہیں حقیقت اس کے برات سے جب اسے افثانہ لکھنا ہوگا تو وہ رات کو سوچے گا اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا صبح پانچ بجے اٹھے گا اور اخباروں سے کسی افثانے کا رس چوسنے کا خیال کرے گا لیکن اسے ناکامی ہوگی پھر وہ غسل خانے میں جائے گا وہاں اپنے شوریدہ جسم کو تھنڈا کرنے کی کوشش کرے گا کہ وہ سوچنے کے قابل ہو سکے لیکن ناکام رہے گا پھر جنجلا کر اپنی بیوی سے خامخا کا جھگڑا شروع کر دے گا یہاں سے بھی ناکامی ہوگی تو پان لینے کیلئے چلا جائے گا پان اس کی ٹیبل پر پڑا رہے گا لیکن افثانے کا موضوع پھر بھی اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا آخر وہ انتقامی طور پر قلم یا پنسل ہاتھ میں لے گا اور ساس سو چھیا سے لکھ کر جو پہلا فقرہ اس کے ذہن میں آئے گا اس سے افثانے کا آغاز کر دے گا بابو گوپینات ٹوبا ٹیک سنگ ہتک ممی موزیل یہ سب افثانے اس نے کسی فراد طریقے سے لکھیں یہ عجیب بات ہے کہ لوگ اسے بڑا غیر مذہبی اور فونش انسان سمجھتے اور میرا بھی خیال ہے کہ وہ کسی حد تک اس درجے میں آتا ہے اس لیے کہ اکثر اوقات وہ بڑے گندے موضوعات پر قلم اٹھاتا ہے اور ایسے الفاظ اپنی تحریر میں استعمال کرتا جن پر اعتراض کی گنجائش بھی ہو سکتی ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ جب بھی اس نے کوئی مضمون لکھا پہلے صفحے کی پیشانی پر ساتھ سو چھیا سی ضرور لکھا جس کا مطلب ہے بسم اللہ اور یہ شخص جو اکثر خدا سے منقل نظر آتا کاغذ پر مومن بن جاتا ہے پر وہ کاغذی منٹو جسے آپ کاغذی باداموں کی طرح صرف املیوں ہی میں توڑ سکتے ہیں ورنہ وہ لوہے کے ہتھوڑے سے بھی ٹوٹنے والا آدمی نہیں ہیں اب میں منٹو کی شخصیت کی طرف آتا ہوں اس نے اکثر اپنی بیوی کے غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کئی کئی سو روپے اڑا دیئے ادھر آٹھ سولہ کے دیئے اور چور آنکھ سے دیکھتا رہا کہ اس نے کہا رکھے ہیں اور دوسرے دن ان میں سے ایک سبزہ غائب کر دیا اور اس بیچاری کو جب اپنے اس نقصان کے خبر ہوئی تو اس نے نوکروں کو ڈاٹنا ڈپٹنا شروع کر دیا یوں تو منٹو کے متعلق مشہور ہے کہ وہ راست گو ہے لیکن میں اس سے اتفاق کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں وہ اول درجہ کا جھوٹا ہے شروع شروع میں اس کا جھوٹ اس کے گھر چل جاتا تھا اس لیے کہ اس میں منٹو کا ایک خاص ٹچ ہوتا تھا لیکن بعد میں اس کی بیوی کو معلوم ہو گیا کہ اب تک مجھ سے خاص معاملے کے مطابق جو کچھ کہا جاتا تھا جھوٹ تھا منٹو جھوٹ بقدرے کی فائد بولتا ہے لیکن اس کے گھر والے مصیبت ہے کہ اب یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اس کی ہر بار چھوٹی ہے اس دل کی طرح جو کسی عورت نے اپنے گال پر سرمے سے بنا رکھا ہو وہ انپڑ ہے اس لحاظ سے کہ اس نے کبھی مارکس کا مطالعہ نہیں کیا فرائیڈ کی کوئی کتاب آج تک اس کی نظر سے نہیں گزری ہیگل کا وہ صرف نام ہی جانتا ہے پھولکیلز کو وہ صرف نام سے جانتا ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ لوگ میرا مطلب ہے تنقید نگار یہ کہتے ہیں کہ وہ ان تمام مفکروں سے متاثر ہیں جہاں تک میں جانتا ہوں منٹو کسی دوسرے شخص کے خیال سے متاثر ہوتا ہی نہیں وہ سمجھتا ہے کہ سمجھانے والے ست چوہد ہیں دنیا کو سمجھانا نہیں چاہیے اس کو خود سمجھنا چاہیے خود کو سمجھا سمجھا کر وہ ایک ایسی سمجھ بن گیا ہے جو عقل و فہم سے بالاتر ہے بعض اوقات ایسی اٹھ پٹان باتیں کرتا ہے کہ مجھے ہسی آتا ہے میں آپ کو پورے وصوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ منٹو جس پر فوشنگاری کے سلسلے میں کئی مقدمیں چل چکے ہیں بہت طہارت پسند ہیں لیکن میں یہ بھی کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ وہ ایک ایسا پا انداز ہے جو خود کو جھاڑتا پٹکتا رہتا ہے موسیقی موسیقی